رہے تھے ان سے کہ کیا خیال تھا ان کا اگلی کال لیتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون موجود ہیں اور اگر آپ بھی اپینین دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو ضرور فون کیجئے گا اسلام علیکم جی بھائی کون ہے ہمارے ساتھ جی راشد بھائی آپ کو پرگرام میں ولکم کہتے ہیں اور آج یقین ہے آپ ہمارا پرگرام سن رہے ہوں گے اور آج ہمارے جو تین ٹاپک سے اس پر ہم پبلک اپینین مانگ رہے ہیں کہ اس حوالے سے پبلک اپینین کیا ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں کہوں گا لیکن اوورال اوورسیز جو کمیونٹی تھی اسے ووٹنگ کا حق ملا لیکن ووٹنگ ٹرین اوٹ بہت کم رہا آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ جس حلقے سے ہیں پاکستان میں وہاں پہ کیا زمنی انتخابات ہوئے تھے اور اگر ہوئے تھے تو کیا آپ نے ووٹنگ کی تھی یا ووٹ ریجسٹر کیا تھا میرا تعلق قطور سے ہے پاکستان میں لیکن یہ کہ ہمارے حلقے میں تو زمنی انتخاب نہیں ہوا تھا لیکن اوورال جو امران خان کی پی ٹی آئی والوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہی زمنی انتخابات کو لے کے اور اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینے کے بارے میں تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ سب وہی تھا جس طرح مشرف کے ذہن میں تھا کہ میرے سویٹر پہ اتنے ملین جونا پالورز ہیں تو پاکستان میں وہ کلین سویپ کر لیں گے لیکن جب ان عام انتخابات کا نتیجہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی وہ جترال کی یا گلگرس کی غالباً ایک کوئی ملی تھی جو کے بعد میں وہ بھی ان کے پاس نہیں رہی تھی تو اسی طرح کچھ صورتحالات ان کے ساتھ جو نا وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہے ہیں بھی نہ صرف آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں ابھی تک پی ٹی آئی جو قومی اور صبائی کی تمام نشستیں ملا کے تقریباً دس کے قریب جو نشستیں وہ ہاتھ چکی ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈائم کے لیے فنڈنگ کا سکا تھا کے مطبع کہ وہ کریں گے یہ کریں گے ڈائم کی فنڈنگ کے بارے میں کسی بھی محبے وطن پاکستان کی دوسری اپینین ہو ہی نہیں سکتی لیکن یہ کہ اس میں بھی لوگوں نے ان کے اوپر وہ جس طرح کہہ لے ہیں نا کہ ایک ٹرس ٹیسٹ ہے کہ فقدان ہے ان کا مطبعوں نے نئی اس حساب سے حصہ لیا نائی کردہ اتارنے میں حصہ لیا جس طرح کہ عمران خان کی اپی ٹی آئی والوں کے اسپیکٹیشنز تھی کہ ہم لوگ آئیں گے تو پاکستانی جو نہ وہ بڑی تعداد میں رکوم لے کے آئیں گے پاکستان تو میرا نہیں خیال کچھ ایسا ہوا ہے اور نائی ایسا کچھ ہوتا حضر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ابھی آپ دیکھیں کہ موجودہ جسے بھی انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد سے جو ہے وہ تقریبا تقریبا مین میں تمام سیٹیں وہا رہے ہیں حاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ستر دن کی گووننس رہی ہے ایز اب پاکستانی کیا آپ اس سے متفق ہیں یا آپ اس سے خوش ہیں کہ جو گووننس گزری ہے پچھلے ستر دن میں سو دن کا پلان دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کیا آپ سمجھتے انہوں نے کچھ وعدے پورے کی ہیں یا آپ سمجھتے کہ ہر وعدے پہ ہی انہوں نے یوٹن دیا میرے کہنے یا نا کہنے سے کوئی فرقیا پڑھنے والا زمنی انتخابات ہمیشہ اکومتیں جیتی ہیں ایک عام مطلب یہ یہ پرسپشن یہ یہ اور یہ دیکھیں کہ جو یہاں پہ ہو رہا وہ یہاں پہ اکومت ہو رہا ہے پہلی دفعہ یہ کہ تاریخ میں کوئی اکومت آتے ساتھ بدین ٹو منت پچار بامن دین اندر اندر زمنی انتخاب ہوا ہے اور اس میں تقریبا 10 کے قریب نشست ہیں لوگ خور چکے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کے سوال کے کیا لوگ خوش ہیں تو اس کا جواب آپ کو فسکلی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اپنی دو سیٹیں ہا چکے میں صحیح اب اس سے زیادہ آپ کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے تقریبات کندازہ لگا سکتے ہیں باقی جہاں تک رہی لوگوں کے خوش ہونے کا تعلق تو مہنگائی پٹرول کی قیمتیں پٹرول کی قیمتیں گیس کی قیمت اس کے علاوہ بجلی کے نرخوں میں زرفا آج بھی سننا میں آئے کہ نو سے تیرہ روپے تک جو نہ وہ اسمبلی جو نہ وہ ارسال کر دی گئی ہے منظوری کے لیے دیکھیں بچ میں منظوری ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ آپ کے سامنے محشت کا جو بڑا غرق ہو گیا ہے مدر تریپن چوپن ہزار پیل سٹاک مارکٹ سے جو کہ ابھی جو نہ وہ اٹھ سٹالیس کے بھی بلو جا رہی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں جب نواز شریف کے قومت آئی تھی دو ازار تیرہ میں جو جی ڈی پی اس وقت تھا تری پائنٹ سکس کے قریب تھا اور جب ان لوگوں نے چھوڑا پائی پائنٹ ایٹ کا ٹارگیٹر انہوں نے میٹ کیا تھا تو اب اس میں دیکھیں دولر جو مطبع کہ وہ ایک سو دو ایک سو چار روپے کے ریٹ پہ رہا جیسے ہی نواز شریف کو اتارا گیا تو آپ نے دیکھا کہ دولر نے کس طرح شوٹ کیا ایک سو بیس بائیس پچیس اور ابھی جو کل کا ریٹ جو میں نے چیک کیا تھا ایک سو تیسیس اشاریہ کچھ تھا مطبع کہ آپ اندازہ کرنے کے لوگ کس طرح خوش ہو سکتے ہیں مطبع لوگوں نے میں یہ نہیں کہتا کہ جلے دھاندلی ہوئی اپنے جگہ سے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی بائیوں کا جینمن ووٹر بھی ہے مطبع کافی سارے لوگوں نے ایک تبدیلی کے نام پر لوگوں کو ووڈ بھی دیا تھا بے شک لیکن آپ کبھی ان سے بات کر کے دیکھ لیں جو سیریس لوگ ہیں وہ اس پہ بازی کرنا مناسب سے کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے جو چیزیں وہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی اچھا اچھا حشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ پلٹیکل وکٹمائزیشن اور اقربہ پروری کے حوالے سے بہت زیادہ الزمات لگ رہے ہیں پی ٹی آئی پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی کیا سارائی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ضرور ہے نہ صرف اپورٹیزم کو بھی میں اس میں ساتھ ہی شامل کروں گا مطبع کہ جسے آپ دیکھیں کہ ابھی وہ خاور مانکار صاحب والا جو سین ہوا تھا اس میں بھی پلیس آفیسر کو چینج کر دیا گیا صحیح اس کے بعد محمود رشید والا لاہور میں اس کے بیٹے کا وہاں بھی پلیس آفیسر کو چینج کر دیا گیا اس کے بعد اسلام آباد میں جو ابھی سین ہوا ہے پچھلے دو تین روز پہلے آزم صفاتی والا وہاں بھی پلیس آفیسر کو تو یہ کونسی مسائلی پلیس کی مسائلیں دی جاتی تھی کہ خیبر حسون خان میں ہم نے مسائلی پلیس بنا دی یہ کر دیا وہ کر دیا مسائلی پلیس یہ کہ ہر جگہ پہ تو آپ نے سیاستانوں کو مطبع انٹرپیرنس کا رائٹ دیا گیا اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فواد چودری کا جو بیان تھا فواد چودری نے یہ کہا کہ پولیس اگر بات نہیں سنے گی تو اس کو مطبع کام کرنے کا حق نہیں ہے تو پھر الیکشن کیوں کروانے ہیں بغیرہ بغیرہ یہی کام اگر نواز بھی نے کیا جب وہ نرکو گارت موصل کیا تھا اس ہوتے امران خان نے کنٹینر پر کھڑے بڑی شاباشی دی تھی اور اس چیز کو کیا تھا اور یہاں دیکھ آپ نے بات کیا پلیٹیکل وقتمائزیشن تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو جو لوگ ابھی جتنے بھی کیسے چاہ رہے ہیں وہ سارے نوازلیک سے ریلیٹیڈ جو لوگ ان کے خلاف چاہ رہے ہیں کل خبروں میں آرہا تھا کہ سفدر کے خلاف بھی کوئی کیسے انہوں نے اوپن کر لیا ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ نہ اوپن کریں لیکن چون چون کے دنوں کے اوپر دنیں پریخیں دی جا رہی ہیں نواز شیف صاحب تو گنتی بھی لوگ کرنا بھول گئے ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے تک وہ ایک سو بیس پیش بھو گئے ہیں صحیح ہے اس لیبل کی آپ یہ کہیں کہ شیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صحب کے نام پر جہاں تک اپنوں کے نوازلے کا چکر آتا ہے آپ کے سامنے جلن میں کیا ہوگا ابھی وہ ویڈیو سوچل میڈیا پہ تھی جس میں وہ خواہ چودری کے قزن جو ہیں وہ فرخ جو ہیں جب جگہ آتی ہے وہ تجاوزاد جاوزاد کو ہرا رہے تھے جہاں پہ ان کا گھار شروع ہوا وہاں پہ نہ وہ بے الکول آتے بنا وہ رک گیا مجھے نہیں پتا وہ جسی ان کے نام ہے نہیں ہے کس طرح انہوں نے کروائی بھی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وہاں سے اگر سڑک بزرتی ہے تو وہ اس گھر کے اوپر سے کیا وہ اوور ہیڈ بریج اپنائیں گے یا انڈر پاس پنائیں گے تاکہ وہ ان کے پاس وہ رجسٹری موجود ہے اور وہ رجسٹری ان کو مل گیا باقیوں کو کیوں نہیں ملے بے شک بے شک کوٹس کے آرڈر یہ ہے کہ انصاف یہ ہے جس طرح یہ کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان لیکن یہاں پہ تو ایک نہیں دو پاکستان والا جکر ہو رہا ہے بہت شکریہ حاشمی صاحب ہمارے بس وقت بہت کم ہے کیونکہ ہم نے جانا نیوز بریج کی طرف بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے آپ نے فون کیا اور ہمارے ساتھ موجود تھے راشد حاشمی صاحب اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جتنے بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کی جتنے بھی لوگوں نے ہماری پرگیام شرکت کی سبھی کا بہت بہت شکریہ ایک اور پلیٹک ال آور کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوتے ہیں وقت ہوا چاہتا ہے نیوز بریج کا نیوز بریج کی طرف چلتے ہیں سنتے رہیے نیوز بریج اور نیوز بریج کے بعد آپ کے ساتھ موجود ہوں گی اکسہ اپنا بہت سا خیال رکھئے دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے اللہ نکے بان سنگلے 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 موسیقی